برے کے بعد خوش آمدید جی آپ اگر کسی کی قیادت کو برا کہیں گے تو لوگ آپ کی قیادت کو برا کہیں گے یہ سادہ سا درس ہے جی تو اس پر عمل درامت کرتے رہنے ساہیے اور اس کی وجہ سے اس میں دیکھیں میں نے کسی کو برا نہیں کہا میں نے پرفارمس کی بات کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا ڈپارٹمنٹ ہے ایک ایجوکیشن جس میں رہا ہے پچھلے دنوں ورڈ میں کی ایک ریپورٹ آئیتوس پر آئیت پروگرم ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ پنجاب میں جو سب سے زیادہ غیر حاضر اساتذہ تھے وہ لاہور میں تھے نمبر دو جو تھے وہ شیہ اپرا میں تھے نمبر تین چکوال میں تھے نمبر چار جو تھے وہ قصور میں تھے نمبر پانچ یہ آپ کہلیں شیہ اپرا کے ساتھ پرانا کیا نام ہے اس کا ننکانہ صاحب یہ تھے لاہور ڈوین واز آن در ٹاپ جس میں غیر حاضر اساتذہ تھے گورنمنٹ کے اور پنجاب میں اچھتی زیلو میں نمبر ٹاپ فائی زیلو میں چار لاہور کے تھے یہ ہے پرفارمس آپ کہلیں کہ میاں صاحب کی اور جس کی ہمیں یہ درس دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نون کے نئے لوگ جو ہیں یہ جنگ پارلیمنٹیرین ہیں اس میں نوے فیصد واقعی سمجھ دیں جنرلی سمجھ دیں کہ شبازری بڑا کام کا آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے صوبے کا سب سے زیادہ ایشو اس بندے کے ساتھ ہوا کہ جس نے کوئی بھی دپارٹمنٹ کوئی بھی آپ کہلیں سسٹینبل پراجیکٹ کیا ہی نہیں مثلا جس ایک مثال دیتا ہوں میں اور ان ٹرین جیسے وی ان کی بات کرتے ہیں اور ان ٹرین جو ہے یہ تقریباً کوئی ڈائیسو ارب کا ایک پراجیکٹ ہے ڈائیسو ارب کا دس پرسنٹ کے حساب سے سود لگائیں تو پچیس ارب اس کا صرف سود بنتے ہیں سالانہ دو ارب منتھلی دو ارب منتھلی جس پراجیکٹ کا سود بنتا ہے آپ کہلیں وہ سات کروڑ روپے پر ڈیوز کا سود بنتا ہے اور اس ٹرین نے لے کے جانے ڈائی لاکھ مصافر اگر چالیس روپے کرایا لے تو ایک کروڑ روپے ٹوٹل کماتی ہے وہ ایک کروڑ روپے ٹوٹل کمائے گی اور سات کروڑ صرف اس کا سود بنتا ہے اپریشنل کارش لگا ڈالیں گے تو سات کروڑ روپے روزانہ یہ لاس کرے گی ایک نئی پی ہے یہ نئی وابڈا نئی ریلوے نئی سٹیل مل کڑی کر دی اور تمام پراجیکٹ آپ دیکھیں سارے کے سارے اور اس کا جب ہی ہمیں چورن بیجتے ہیں کہ وہ بڑا مینٹی تھا اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا وہ یہ تھا اس کو ریپلیس کرنا بڑا مشکل ہے بھئی اس صوبے کا بیڑا اس آدمی نے گھر کر دیا وہ اچھا ایڈمیسیٹر نہیں ہے اچھا لیڈر نہیں ہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے کریڈینشل مشکوک ہیں کہ وہ اپنے جب جہاں آج اگر ان کا لیڈر نواز شریف ہے تو پھر اس کا بیانیاں کیا ہے اور شہباز شریف کا بیانیاں کیا ہے وہ اپنے بائی کے بیانیاں کو لے کے نہیں چار رہا جب ڈیموکریسی کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت چورن نصار کے ساتھ لے کے رات کی اندیرے میں جا کے جرنالوں کو ملتے ہیں یہ مینہ صاحب پھر جب بائی جیر میں جا رہا ہے تو یہ بارہ گھنٹے میں یہاں سے وہاں تک نہیں پہنچتے سو جہاں جہاں آپ دیکھیں گے ہمیں سمجھاتی ہے کہ مینہ صاحب اگر سنسیر ہیں تو ہو سکتا ہے حمزہ شہباز کے ساتھ ہوں ہو سکتا ہے سلمان کے ساتھ ہوں اس کے علاوہ تو مجھے اس ملک کے اکیس کروڑ لوگوں میں سے کوئی ایسا آدمی کوئی ایسا موقف کوئی ایسا حصول نہیں نظر آئے جس کے ساتھ مینہ شہباز شریف آپ کے لئے سنسیر ہو اور کبھی اس کو میں نے دلیری کرتے ہوئے نے دیکھا جب بھی کبھی اپوزین ہوئی ہے اس کی کمر میں درش شروع ہو جاتا ہے یا بیمار شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا ایک ایسے آدمی کو لیڈر اسٹیبلش کرنا بنانا یہ ایک پولیٹیکل پارٹیاں ایسٹس ہوتی ہیں کسی ملک کا ایک دوسری بڑی پارٹی یا سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کا صدر اگر اس کا کردار مشکوک ہے اگر اس کا کردنشل مشکوک ہے اس کو اگر صدر بنا لیں گے تو پھر یہاں پہ جمہوریت خط ہوگا کیا جمہوریت ہوگی یہ بیسکی گزار ہے میرا اس بات کا میاں صاحب غصہ کر گئے یا جا کے کہیں انہیں صاحب دینا ہے کہ آپ نے کتنے گرم ہوئے تھے کتنے نہیں لہٰذا یہاں بیٹھ کے گرم ہو گئے کبھی گرم نہیں ہوئے میاں صاحب اور ان کا اپنی دیپارٹمنٹ میں جو ان کے پاس احتیارات ہم نے پوچھے ہیں کہ آپ کے پاس احتیارات کیا تھے اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس انچی بولنا شروع ہو گئے جی جی میر صاحب میر صاحب مجھے یہ بتائی کہ اب نئے سی ایم کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے اور جیسا کہ میاں مجھد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ ویک سی ایم ہوں گے اپوزیشن کے لحاظ نئے سی ایم جو ہے نا ایکچولی تو سی ایم نہیں ہوں گے ایکچولی سی ایم تو ہوں گے جنگیت رین صاحب اور عمران خان صاحب پیچھے تقریباً دس وزیر جو ہیں وہ تو آگے ہیں پرویز مشرف کے تو پرویز مشرف صاحب آج بڑے خوش ہوں گے کہ فروغ نسیم صاحب جو کہ آرٹیکل سکس میں ان کے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے وہ ان کے وکیل ہیں اور اب ان کو تو کوئی دیکھنے کا کوئی پیچھے رہنے گیا اسی طرح اب دیکھ لیں جترے بھی وہ شیخ رشید ہو گیا غلام صاحب خان ہو گیا شفقت محمود ہو گیا یہ یہ جو آپ کے عشرت حسین صاحب ہیں یا دہود صاحب ہیں they're all ان کے منسٹر اور تھوڑا سا تڑکہ بیچ میں پیپلز پارٹی کا لگ گیا جس میں فہمیدہ مرزا آگئی بابا روان آگئے اور شامعود قریشی خیر تھوڑے سے پرانے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس پوری نئی ٹیم میں جو کہ نئی تبدیلی آ رہی تھی اس پورے ملک میں اس میں پی ٹی آگئے کتنے منسٹر ہیں دو منسٹر شیری مزاری اور اسر دنبت باقی جو ہم سوچ رہے تھے زیادی صاحب جیسے لوگ یا اور جو نئے چیرے زیادی بھی ہے ابھی تک تو نہیں ہے زیادی منسٹر ہے نہیں ان کا نام ابھی تک نہیں ہے نہیں منسٹر ہے چلیں ایڈیشن میں آجیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ ساری تبدیلی جس کا ہم نام پنجاب میں اور پورے پاکستان میں لیتے رہے ہیں یہی پرانے لوگ لوگ کے پرین مشرف کے لوگ تھے وہ تبدیلی نہیں لاسکے تھے تو عمران خان صاحب ان ساروں میں تو ساتھ لگا کے یہ پرانے لوگ سارے کہہیں کہ کوئی بھی ان کا اپنا بندہ ایک دو کے علاوہ یا گنتی کے تین لوگوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں پروفیشن ہوتا ہے بندے کا میرا پروفیشن ہے مارکٹنگ میں پروفیشن ہوتا ہے میں ٹیچر ہوں تو میں نے جہاں بھی جانا ہے تو ٹیچر ہی جانا ہے سب بسیکلی آپ کہلیں کہ جن یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ ہیں اس میں شاہ محمود قریشی کے اپنے کریدنشل ہیں شاہ محمود کے اپنے کریدنشل ہیں شیری مزاری ہیں زیدی ہے ہمارے دیکھیں نا جو پرانے لوگ تھے زیدی صاحب کی بات کر لیں تارک کیا نام ہے عمران اسماعیل کی بات کر لیں وہاں پہ بات کر لیں شاہ فرمان کی بات کر لیں یہ ابھی محمود ہاں کی بات کر لیں پی ٹی اے کے جتنے بھی کمپیٹنٹ لوگ تھے سارے سارے ایڈجسٹ ہوئے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہوئے ہیں اور باقی آپ آپ نے یہ دنیا میں پوری محصول ہے کہ آپ جو برین ٹرین کی بات کرتے ہیں کہ آپ انٹیلیکشن لیتے ہیں ہر جگہ سے لیتے ہیں ساری دنیا سے امریکہ کا ٹھیکا رہا ہے ساری دنیا سے لندن کا ٹھیکا رہا ہے اور دیکھیں آج فرانس کی ٹیم چیمپئن ہے فرانس کی ٹیم کے باقاعدہ آپ کہلیں بنتے رہے کارٹون بنتے رہے کہ اس میں آپ کہلیں مسلم ملکوں کے بہت سارے لوگ تھے اور جو ان کی تاریخ کا سب سے بڑا زیادان زیادان جو آیا وہ بھی مسلمان اور مرکشی سے زیادان جو ہے سو آپ کہلیں کہ ٹیلینٹ کو ٹیلینٹ کو یا انٹی лес کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں اور دنیا اسی سے آگیا یہ ایمریکہ اسی سے آگیا یہ سو آپ کہلیں ہم اگر ریفیوز کریں آپ کہلیں کہ انٹی лес کو یا آپ کہلیں سکسس کو ایکسپیننس کو ریفیوز کرنا یہ آپ کہلیں کہ صرف اس بات پر کہ میں میر صاحب کو خوش کرلوں یا میر صاحب بتانے کا جواب دیلوں یہ آپ کہلیں کہ ایک ازمودہ فارمولا ہے بڑا پرانا ہے اور بڑا سکسیسفل رہا ہے چیمان صاحب بڑے ٹرائیڈ ان ٹیسٹین ہے لیکن شیری مزاری اس نون از ایڈیفنس اینلیسٹ انہوں نے پی ایس ڈی کی ویڈیفنس میں ان کو آپ نے دے دی ہیومن رائٹ کی منسٹری ان کی جگہ آپ نے اگر ایک ٹیم کا کپتان میں ہوں تو آپ مجھے یہ نا بتائیں کہ میں نے ٹیم بیس ہوتی ہے زبایدہ جلال ایڈوکیشن کی خاتون تھی ان کو آپ نے دفاع میں دے دیا اتنا احتیار مجھے دیں مجھے کام کرنے دے تھوڑا سا مجھے اتنا احتیار دیں ایک ٹیچر کو اگر ایک ٹیچر کو آپ انجنئر نہیں لگا سکتے ہیں میر سب کو بھی کہہ رہے ہیں میر سب کو نہیں کہنا چاہیے نا انجنئر کو احتیار مجھے دیں ٹیم کا احتیار مجھے دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے وہ اپوزشن میں ہیں وہ کہاں ایک ریلیون بندہ ریلیون بندہ ہے سو دن کے بعد مجھے 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 میری ضرور چیک کریں اور وہاں مجھے ضرور کہنا کہ آپ کی فلا فلا جگہ پرفارمس نہیں آئی آج مجھے ٹیم کا احتیار اتنا اتنا مجھے روم ٹو پلے مجھے ضرور دیں ہم ٹھیک ہے اگر انجینئر ڈاکٹر کا رول پلے کر سکتا تو کرنے دیں کرنے دیں اس کو کرنے دیں اسے ملوہ اگر میرا میں بیئن کپتان ہے میری رائے کے کر سکتا ہے یہ کرے گا یہ زیادہ بہتر کرے گا تو مجھے کرنے دیں چلے وہ سو دن کون سے سو دن کرنے دیں سو دن مجھے کرنے دیں ہاں مقی سو دن مطلب ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں سو دن میں ہم نے بہت سری فارمز کرنی ہے سو دن میں ہم نے بہت سری فارمز کرنی ہے اور ڈائریکشن چیزوں کی تیعہ ہو جائے گی سو دن میں اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہم ڈائریکشن لیس ہیں یا ہم نے ڈائریکشن کھو دیا ہے تو پھر میر صاحب یا میر صاحب جیسے انٹیلیکشن لوگ جو کچھ کہیں گے ہم مانیں گے لیکن آج ٹیم کیسی ہونی چاہیے یہ مجھے آپ یا میر صاحب یا کوئی اور صاحبی یا کوئی انٹیلیکشن باہر بیٹھ کے گائیڈ نہ کریں ٹیم مجھے بنانے دیں آپ نے مجھے ووٹ دیا ہے مجھے مینڈٹ دیا ہے تو مجھے احتیار دیں مجھے اپنے ٹیم چون لگ یہ مجھے احتیار دیں سو دن پاس مجھے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹیز کو سائٹ پر رکھیں جو ٹیم وہ چون رہے ہیں وہ ان سے ڈلیور کروائیں گے ایکسپرٹیز کیا ہے یہ فیصلہ دیکھنا میں ایکنامکس پڑھا ہوا ہوں میں ذراعت پڑھا ہوا ہوں ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا شیما صاحب بہت شکریہ میر صاحب آپ کا بہت شکریہ میاں مجھتما صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بہت شکریہ کل بڑا اہم ترین دن ہے جی بزدار صاحب بامقابلہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں اور اس میں بزدار صاحب سی ایم بن جائیں گے پھر صورتحال کس طرف جائے گی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ایک دن کا بھی ہنیمون پیریڈ نہیں ہے حالات کس طرف جائیں گے اللہ کرے کہ اپوزیشن اور حکومت سارے مل کر جو حالات ہیں پنجاب کے حالات لاہور کے حالات ہیلتھ کے حالات تعلیم کے حالات لائن آرڈر کے حالات پولیس کلچر کے حالات ان سب کو ٹھیک کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم